وہاں نظر آئے گا کیونکہ دوستو یہاں پر نیدھی کرن سے بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے کہ تم مجھے ادھیکار کیوں نہیں دے سکتے ہو اور تم پر میرا ادھیکار ہے جی ہاں دوستو کیونکہ یہاں پر نیدھی سمجھ جوزوستی کر رہی ہے کرن کے ساتھ میں تاکہ کسی بھی طریقہ سے کرن کو حاصل کر سکے لیکن یہاں پر کرن نے ساپ ساپ بول دیا ہے کہ پہلے بات تو نیدھی یہ بتائیے میں نے کبھی تم سے وعدہ نہیں کیا ہے کہ میں تمہیں اپنی پتنی کا درجہ دوں گا اتنے سالوں سے جب میں بول رہا ہوں کہ میرے پہ صرف میرے پیار پہ ایک سکس کا حق ہے وہ ہے پریتہ پریتہ پر میرا حق ہے وہ ہے میں جی ہاں دوستو کیونکہ یہاں پر کرن ساپ ساپ اس پشت بولتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی آپ لوگوں کے لئے کہانی کا ایک اور بھی نیا ٹوشٹ دیکھنے کو ملے گا دوستو کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ چنتیت نظر آ رہا ہے کرن کرن نے یہ بھی بول دیا ہے کہ نیدھی اگر تم یہ چیز اپنے من میں رکھ رہی ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ اس گھر میں تمہاری کسی بھی طریقہ سے جگہ ہے کیونکہ اس گھر میں تمہاری نہ کبھی جگہ تھی اور نہ کبھی تمہاری جگہ ہوگی کیونکہ تم گلس ہو سوستی ہو اور مجھے ایسا لگتا کہ جیسے تم نے پریتا کے اوپر بھی کافی بار اٹیک کیا ہو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ہر ایک چیز کے پیچھے ایک بہت بڑی ویجوالٹی دیکھنے کو ملتی ہے بہت بڑی اور بھی ساجس دیکھنے کو ملتی ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی آپ لوگوں کے لئے کہانی کا ایک نہیں بلکہ سمیں ایک اور بھی نیا ٹوشٹ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ سبھی لوگ حیران ہیں حیرانی کے ساتھ میں پریشانی بھی کافی زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ کبھی بھی کرنے سوچا نہیں تھا کہ ندی کے دل میں اور بھی اتنا زیادہ محل نکلے گا کیونکہ اس سمیں ندی کے دل میں بہت زیادہ محل نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سمیں کہانی ایک اور بھی رودر روپ لیتے ہوئی نظر آ رہی ہے اس سمیں ساتھ دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں ان کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو ضرور بتائے گا اس کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو شو مچ کی اپنے میرے کو اتنا سپورٹ کیا ہے اس کے لئے دلچہ دھنی